اسلام علیکم سٹوڈنٹ سیکنڈر فزکس کے ساتھ میں ہوں غلام مصطفی سٹوڈنٹ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے گازلا کی فرسٹ اپلیکشن کر لی تھی آج ہم اس کی سیکنڈ اپلیکشن کریں گے الیکٹرک انٹینسٹی ڈیو تو ان انفنائٹ شیٹ آف چارجز کہ آپ کے پاس چارجز کی ایک بہت بڑی شیٹ ہے انفنائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس شیٹ کے ارد گرد کسی بھی پوائنٹ پہ آپ نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ معلوم کرنی ہے اب دیکھیں پوری شیٹ تو ہم کنسائڈر نہیں کر سکتے نا وہ چونکہ انفنائٹ ہے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ یہاں پہ جو ہے وہ کنسائڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے لیٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ چارجز کی شیٹ ہے ٹھیک ہے تو یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ چارجز پڑے ہوئے ادھر چارجز ہیں یہ تمام اطراف میں بیسیکلی یہ کوئی فیزیکلی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے چارجز آپ کو نظر نہیں آتے تو یہاں پہ چارج ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے یعنی کہ کافی سارے چارجز جو ہیں وہ یونی فارملی ایک ہی شیٹ کی فارم میں ہیں اس شیٹ کا آپ نے چھوٹا سا ٹکڑا لے رہنا ہے اس شیٹ کے اس پوائنٹ پہ اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے اور اس شیٹ کے اس سائیڈ پہ کسی بھی پوائنٹ پہ آپ نے فیلڈ جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چارجز کا اگر آپ نے فیلڈ فائنڈ کرنا ہے گاز اللہ کو یوز کرتے ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو گائن سرفس ڈرہ کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک شیٹ لی ہوئی ہے جی انفنائٹ شیٹ ہے لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بنایا جی اب ہم نے اس کے اندر جو جتنے بھی چارجز ہیں ان چارجز کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ جو فائنڈ کرنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں سب سے پہلے گائن سرفس ڈرہ کرنی پڑے گی تو شیٹ کے اندر آپ نے گائن سرفس جو ہے وہ سلنڈری کا ڈرہ کرنی ہے جیسے میں دوبارہ اس کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسے لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ چارجز کی شیٹ ہے تو اس کے سینٹر سے آپ نے ہول ایسے کرنا ہے بیسیکلی چارجز میں ہول تو ہوگا نہیں وہ تو ایک ایمیجنری شیٹ ہوگی اس میں آپ نے ایک سلنڈر کنسائڈر کر لینا ہے جو ایسے پاس کر رہا ہو گا کچھ حصہ اس کا اس سائیڈ پہ ہوگا اور کچھ حصہ اس کا اس سائیڈ پہ ہوگا اس پائپ کا وہ سلنڈر ٹائپ ہوگا اس کا یہ والا کچھ فیس ہوگا جیسے یہ والا فیس ہے اور دوسری سائیڈ بھی اس کا فیس ہوگا یعنی کہ جیسے یہ والا فیس ہے تو اس سلنڈر کے دو فیس ہوں گے ایک فیس یہ اور ایک فیس یہ اچھا تیسرا جو ہے اس کی کرو سطح ہوگی یعنی کہ یہ سلنڈر کی طرح گول ہوگا نا یہ جو گول سطح ہے اس کو ہم کروڈ پارٹ بولتے ہیں یا کروڈ سرفس بولیں گے ٹھیک ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ ایک انسائیڈر کر لینی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس فیس کا الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کریں گے پھر اس فیس کا فائنڈ کریں گے اور پھر یہ جو پائپ ہوگا جو سلنڈر ہوگا ٹھیک ہے جی اس سلنڈر کی یہ جو کروڈ پارٹ ہے اس کروڈ پارٹ کی ویسے جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ معلوم کریں گے پھر ان تینوں کو جمع کریں گے کلر ہو گئے جی تو اس کو آپ فیس ون کہہ لیں اور اس کو آپ فیس ٹو کہہ لیں اب دیکھیں ان دونوں فیس میں جو ہے الیکٹرک فلکس ہوگا الیکٹرک فلکس میں نے کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے فیلڈ لائنز کی تعداد جتنی پاس کر رہی ہو تو اب دیکھیں یہ چارجز کی ایک شیٹ ہے نا تو آپ کو پتہ چارجز کے اطراف میں جو فیلڈ لائن نکل رہی ہوتی ہیں اگر یہاں پہ کوئی چارج پڑا ہے تو اس کے ادھر بھی فیلڈ لائن نکل رہی ہوتی ہے ادھر بھی نکل رہی ہوتی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی انفینایٹ فیلڈ لائنز جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں تو جیسے یہ والی شیٹ ہے اس کے اس سائیڈ پہ بھی فیلڈ لائنز جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ میں بنا دیتا ہوں تو اس کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ فیلڈ لائنز نکل رہی ہوتی ہیں اور اس کے اس سائیڈ پہ بھی فیلڈ لائنز جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں کلر ہو گیا آپ دیکھیں یہ فیلڈ لائنز نکل رہی ہیں اب ہم اگر لوجیکلی دیکھیں تو یہ جو فیس ون ہے اس فیس میں سے لائنز پاس کر رہی ہیں لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک فلکس ہوگا یعنی کہ اس فیس میں الیکٹرک فلکس ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا یہ جو ٹو فیس ہے اس میں سے بھی فیل لائنز نکل رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس فیس میں بھی الیکٹرک فلکس جو ہے وہ ہوگا لیکن اگر ہم اس کی کرو پار دیکھیں یہ جو سطح ہوگی تو یہ سطح اگر آپ دیکھیں تو یہ سطح جو ہے نا یہ ان لائنز کے پیرلل ہے مطلب لائنز بھی ایسے ایسے پاس کر رہی ہیں اور یہ جو سطح ہے یہ بھی بالکل ایسے ہی ہے تو پیرلل اگر کوئی بھی ایریا پیرلل ہو تو فیل لائنز کے تو اس میں سے فیل لائنز پاس ہی نہیں کر سکتی لہذا اب ہم پہ فلکس کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم فلکس کیا ہو جائے گا فیس ون کا اور فائی کا فارمول آپ کو بتا یہ ہوتا ہے ای اے تو ہمیں نہیں بتا کہ یہ کتنا یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہوگا یا کتنا اس کا ایریا ہے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ای ہے اور ایریا اس کا اے ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس لئے فائی ہمارے پاس بلکل ویسے ہی ای اے ہی آ جائے گا کلر ہے اس طرح فیس ٹو کے لئے آپ لکھیں گے فار فیس ٹو تو فیس ٹو کے لئے بھی ہمارے پاس یہ آ جائے گا فائی ٹو اس ایکول ٹو ای اے کیونکہ اس کا بھی ایریا جتنا اس کا ایریا اتنا ہی اس کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے جی تو چار چونکہ یونی فارم ہے لہٰذا جتنی فیل لینگ اس میں سے گزر رہی ہیں اس ایریا میں سے اس فیس میں سے اتنی فیل لینگز ہی اس فیس کے ایریا میں سے پاس کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اب تیسرے نمبر میں آپ نے لکھنا ہے فار کرڈ پارٹ تو کرڈ پارٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیرلل ہوگی یہ اس کا جو جو کرڈ ہے یہ فیل لینگز کے پیرلل ہوگی لہٰذا اس میں سے کوئی فیل لینگز نہیں گزرے گی تو فلکس کیا ہوگا زیرو ہوگا تو فار کرڈ پارٹ کے لئے جو فلکس ہے اس کو ہم فائی تھری لکھ لیتے ہیں اور وہ کتنا ہوگا وہ زیرو ہوگا کوئی لینگز نہیں کرے گی اچھا اب ہم نے ایک ٹوٹل فلکس معلوم کرنے تو ٹوٹل فلکس ہوتا ہے فائی ای اور یہ برابر کس کے ہوگا فائی ون پلس فائی ٹو پلس فائی تھری جتنے بھی فلکسز ہیں سب کو آپ جمع کر لیں گے ٹھیک ہوگیا فائی ون ہمارے پاس کتنا ہے ای اے ہے اور فائی ٹو ہمارے پاس کتنا ہے وہ بھی ای اے ہی ہے اور جہ ہمارے پاس فائی تھری ہے وہ زیرو ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا ٹو ای اے ایز ایکول ٹو فائی ای اس کو آپ ایکویشن نمبر ون کہہ دیں ٹھیک ہوگیا جی اچھا یہاں پہ آپ آپ نے گازلہ لگانا ہے تو یہاں پہ لکھے گا بائے گازلہ وہ کیا تھا ہمارے پاس وہ تھا فائی ای ایز ایکول ٹو کیو اوور ایبسلون نوٹ اب یہاں پہ کیو کی بیلیو آپ نے پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں یہ جو شیٹ ہے یہ اس کا کچھ نہ کچھ ایریہ کیونکہ اس کی لنٹ بھی ہے اور اس کی ویڈت بھی ہے لہٰذا اس کا کچھ نہ کچھ ایریہ ہوگا تو یہاں پہ لگے گی سرفس چارج دنسٹی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سرفس چارج دنسٹی کو ہم ظاہر کرتے ہیں سگما سے اور یہ برابر ہوتی ہے کیو آور اے یعنی کہ سرفس چارج دنسٹی کلیر ہو گیا تو یہ سگما بسیکلی کیو آور اے کے ایکول ہے اگر آپ کیو کی ویلیو یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ آ جائے گا سگما اے کلیر ہے اس کو آپ بریکٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو کیو کی جگہ پہ آپ سگما اے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ایکویشن ہے یہ بن جائے گی فائی ایز ایکول ٹو کیو کی جگہ پہ ہم لگائیں گے سگما اے اوور ایپسل نوٹ کلیر ہو گیا اچھا اب ہم ان دونوں کا موازنہ کریں تو اس میں فائی ای ٹو اے کے ایکول ہے اور اس میں فائی ای جو ہے وہ سگما اے اوور ایپسل نوٹ کے ایکول ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس یہ فائی تھی اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے یعنی کہ فائی کی جگہ پہ آپ جو ہے اس کی ویلیو لگا دیں گے کیا ویلیو تھی فائی ایز ایکول ٹو ای اے یہ فائی کی جگہ پہ اس کی ویلیو آ جائے گی اور یہ دوسری سائیڈ والی رقم جو ہے وہ بلکل ویسے آ جائے گی یہاں پہ آپ کو کنفیوجن ہو رہی ہوگی بھئی دیکھیں کوئی مشکل سٹیپ یہاں پہ نہیں ہے یہ فائی جو ہمارے پاس سگما اے اوور ایپسل نوٹ یہ بلکل ویسے آ گیا ٹھیک ہے اور فائی ای کی جگہ پہ ہم نے اس کی ویلیو لگا دی ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایریہ اس ایریے سے کینسل ہو جائے گا ریزن یہ ہے کہ یہ ایریہ ادھر ضرب ہو رہا ہے ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اے اے سے کٹ جائے گا تو ہمارے پاس بچ جائے گا ٹو ای اس ایکول ٹو سگما اوور ایپسل نوٹ تو ٹو ادھر کیا آ رہا ہے ملٹیپل ہے ہو رہا ہے ادھر آ کے ڈیوائیڈ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا e is equal to sigma ویسے یہ 2 ادھر ضرب ہو رہا ہے دوسری سیٹ پہ جا کے divide ہو جائے گا تو بن جائے گا 2 epsilon not کلر ہو گیا یہ ہمارے پاس electric field ہوگا اس کے along کسی بھی point پہ اگر آپ اس کو ویکٹر فارم میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تیر کا نشان لگائیں گے اور یہ sigma over 2 epsilon not اور ساتھ میں r جو ہے یہ unit vector آ جائے گا تو i hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئے ہوگی کہ کیسے electric field معلوم کرتے ہیں infinite sheet of charges کا تو اگر اس لیکچر کی سمجھنے کوئی question ہے تو آپ پوچھ رکھتے ہیں آج کے لیکچر کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ